مولا یا قد نامات عویون و تیاقضات ایضان رویون نامات عویون الخاہینین و عین نجم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تغریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے درود و سلام ہو محمد و علی محمد علیہ السلام و السلام پر عزیز ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ آپ سبی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام مفاتح الحیات گفتگو جو پچھلے پیسوڈ میں ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ کام انسان کرتا ہے بہرحال کہیں پہ بھی اگر اس کا جہاں کام کر رہا ہے اس کا جو سیٹ ہے یا جو بھی بہرحال وہ اس کی سیلوری کو اس کی اجرت کو ظلم کے ساتھ نہیں دے رہا کبھی کبھی ہوتا ہے مجبوری بھائی ایک مہینہ روک جاؤ مگر کبھی کبھی ہوتا ہے مگر پھر بھی ہم نہیں دیں گے اور انجھا کے رکھا اور اس سب سلسلے سے گفتگو ہو رہی تھی اب ایک ذرا ایک انگل ہے ایک روخ ہے بات کرنے کا ایک سوال آگیا ذہن میں جس کا جواب آپ خدمت میں ہم حجت علیہ السلام علیہ السلام علی جناب موانا وسیع حسن خان صاحب کے قبلہ کے ذریعے پہنچائیں گے آئیے پہلے روبرو کر رہا تھے اگر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک جوان مثلا کام کر رہا تھا ایک مہینہ نہیں دیا دو مہینہ سیلوری نہیں دیا تین مہینہ نہیں دیا وہ جھلا کر کے چھٹے مہینے بھاگی گیا فائدہ کیا ہے اسی جہاں کام کرنے سے جہاں ہمیں کچھ سیلوری مل ہی نہیں رہی ہے باپ بیمار ہے ماں کی دوہ نہیں ہو پا رہی ہے آپ کے ہم پڑے ہوئے ہیں صحیح بات ہے پڑے ہوئے ہیں وہ چلا گیا اب وہ چھے مہینے کی مثلا سیلوری پچاس ہزار روپے ہے اب حالات ایسے کروٹ کھا گیا کہ جو ورکر تھا وہ آگے جا کر کے خود ہی ایک کمپنی کھول کے بیٹھ گیا اور مالک بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے جہاں کام کرتے تھے یہ بہرحال اب ان کے بالکل یعنی اب اس لیول کے رہے نہیں یہ نیچے ہو گئے وہ اوپر ہو گیا مگر ہے کسی کا شیئر ایسی پر کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے جی 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 ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے تو حالات تو بدلتے ہیں بالکل بدلتے ہیں اور خنر اسی میں ہے کہ جس وقت خدا بلندی پہ رکھے اس وقت آدمی اپنے کوئی کنٹرول میں رکھے کنٹرول میں رکھے گھونڈ و غرور سے تو اچھا جیسے آپ نے پچھلی حدیث اپیسوڈ میں بہت بہتر سنائی اور واقعی لوگوں نے سنا اور اس پر انشاءاللہ عمل کرتے بھی ہیں اگر کہیں کوتہی ہو گئی ہو گئی تو اس پر عمل کریں گے تو اب یہ جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے ان کو جو ہے وہ پانچ سال دس سال کے بعد یہ خیال آ رہا ہے موت تو ہمیں چیخ چیخ کی بلاری ہے قبر آواز دے رہی ہے اور اس کا پچاس ہزار روپے ہم مار کے بیٹھے ہیں اب وہ تو بڑا آدمی ہو گیا ہے اب اس کو پچاس کی ضرورتی نہیں ہے وہ آپ کو پچاس لاک دے دے آپ گئے ان کے ہاں کی بھائی یہ لے لو اب وہ بھی حدیث سب جانتا تھا کہ تم کو تب ہم فسائیں گے دیکھنا میدانِ محشر اس کے بارے میں کیا ہے دیکھئے فسے گا تو وہ حدیث اگر اس نے معاف نہیں کیا تو فسے گا ضرور فسے گا تو لیکن اہلِ بائد جو ہے نا جی 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 خدا بڑا رحیم و بڑا قریم ہے ایسے مواقعوں کے لیے ایک حدیث ہے کیا اور وہ حدیث سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک اسلامی قانون سناتا ہوں تجارت میں مثلا آپ کسی دکان پہ گئے جی وہاں سے آپ نے کوئی سامان خریدا کوئی کپڑا خریدا کوئی چپل خریدا ٹھیک خرید کے لے کے آئے گھر اچھا گھر پہنچے انہوں نے کہا یہ تو نہیں ٹھیک ہے جی جی ان کو اس کو لیے واپس کیجئے اب جب آپ واپس کرنے پہنچے تو وہاں بڑا سا بورڈ لگا ہوا تھا اب نظر پڑی بکا ہوا مال واپس نہیں نہیں ہوگا وہ آپ کی تو ہمتی نہیں پڑھنے کہ یاربیو کہہ گا کہ پہلے نہیں دیکھا تھا اب یہ بتائیے اس میں اسلامی قانون کیا ہے کیا ہے اسلامی قانون یہ ہے جی کہ اس نے خریدا اس کو پسند نہیں آیا واپس آتا اپنا مال لے لو اس کا پیسہ دے دو ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں اسلامی قانون میں اقالہ علف قاف علف لام چھوٹی والی اے گولتے جو ہے جی جی اقالہ تو یہ دنیاوی بزنس میں کیا کہلاتا ہے یہ اقالہ اقالہ یہ اقالہ وہاں بھی ہے اچھا مثلا مثال کے طور کے اوپر میں آپ والی مثال سے ہٹ کر کے اپنی ایک مثال دیتا ہوں پھر وہ والی بات لے آتا ہوں مثلا غیبت کی بڑی سخت مضمت ہے بہت زیادہ نبھائی کا گوشت کھانا ہے مولانا وسیع حسن صاحب نے ممبر پہ بیٹھ کے عرفان صاحب کو جو کچھ کہنا تھا کہہ ڈالا غیبت کے لیے جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ جو غیبت کرتا ہے اس کی نیکیاں اس کے اکاؤن میں چلی جاتی ہیں جس کی کرتا ہے اور اس کی برائیاں اس کے اکاؤن میں آتی ہیں جو برائی کرتا ہے اب وسیع حسن صاحب نے برا کر دیا وسیع حسن صاحب کی جتی اجلس مجلس تھی وہ سب چلی گئے عرفان صاحب کے کاتے میں عرفان صاحب نے جتی داڑھی واری مڑائی تھی کہ نہیں مڑائی میں جانتا ہوں مثال کے وہ سارا گناہ جو ہے وہ وسیع حسن صاحب کے اکاؤن میں آ گیا اب وسیع حسن صاحب کو احساس ہوا کری یار کیا کیا تمہیں غلطی ہو گئی یہ پہنچے عرفان بھائی ماف کر دو عرفان کو بھی جو حدیث معلوم ہے کہ اگر ماف کر دیا تو میرا گناہ واپس آ جائے گے اس کی نیکیاں اس کے پاس چلی آئیں گے تو کوئی بے کوف ہے ماف کرے گا یہ اقلی بات ہے جب یہ حدیث ہے کہ غیبت کرنے والا کی نیکیاں اس کے کھاتے میں جائیں گی وہ ماف کرے گا تو واپس نہیں آئے گی صحیح بات تو کیوں ماف کرے گا تو بھی اقلی بات ہے اب یہاں حدیث کہتی ہے تم ماف کرو اچھا ٹھیک ہے اچھا صاحب ماف کر دیں گے تو ہم کو کیا بینیفٹ جی 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 اس کا جواب یہ ہے ایسا نہیں ہے کہ تم سے گناہ نہیں ہوا ہے ہاں معصوم نہیں ہو تم ایسا نہیں ہے کہ تم سے گڑڑڑ نہیں ہو تم میرے اس بندے کو ماف کرو میں تمہیں ماف کروں یہ لالج دلائی گئے اب جب یہ تس سمجھ گئے ہیں ہمارے ناظرین اب وہ حدیث سنی ہے من اقال ابدا اقال اس لئے سمجھایا تھا من اقال ابدا اگر کوئی کسی بندے کے ساتھ اقالہ کرے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے اقالہ اللہ یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ اس کے ساتھ اقالہ کرے گا تو اب اگر پچاس ہزار اس کی سیلری بچی ہے جی اور وہ بچارہ اب جو بڑھا ہو چکا ہے آکے اور تم سے ٹھو چکے ہو جی آکے وہ تم سے گل گل آ رہا ہے بھائی لے لو پیسہ ماف کر دو تو اب یہاں کے اوپر جی خدا ایسے لوگوں کو جس کو ہندی میں کہتے ہیں نا پروتساہن دیتا ہے ہاں 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 تم اس کو معاف کرو جی میں تمہیں معاف کروں گا ٹھیک چنانچہ وہ حدیث جی اسی تناظر میں شاید ہو اچھا تو من اقال عبدا جو کسی بندے کے ساتھ اقالہ کرے گا ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں اقالہ اللہ یوم القیامہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے ساتھ اقالہ کرے گا یعنی مطلب کیا ہوا کہ تم اس کو معاف بھائی ہم چون معاف کرے ہم کو کیا بینیفٹ ہے تو خدا کہے گا نا تم کیا گناہگار نہیں ہو صحیح تمہارے ہاں گڑڑڑ نہیں ہے تم اس کو معاف کر دو اس کا پچاس ہزار ہے لے لو لے کے بغیر لے اس کو چھوڑو تم میں تم کو معاف کر دوں گا معاف کر دوں گا یہ اس کا کرم ہے یہ اس کا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن وہی ہے کہ ہم ایسی نوبت آنے کیوں دیں کیوں آنے دیں کوشش یہ کریں کہ جو بھی ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے جی اس کا پیسہ ہمارے پاس ایک امانت کے طور کے اوپر ہے صحیح صحیح اور اس زہل میں اگر آپ کے دو ایک حدیثیں کہ وہ صرف مزدوری نہیں ہے وہ اس کے پاس آپ کی امانت ہے ہاں امانت داری وقت تک مسئلہ پہنچے گا تو اب اگر اس زہل میں آج دے گے کہ کتنا سخت میٹر ہے جی اگر کوئی کسی کی امانت نہیں دیتا ہے یعنی اتنی سخت سمجھیں کہ اگر ہجرت پہ بھی جا رہے ہوں تو مولا کائنا سے رسول اللہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ امانت کو ایسی روایت ہے وہ اگر دیکھ جائے یہیں تو فرماتے ہیں ہاں یہ ہے علیکم بے ادائی الامانہ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے علیکم بے ادائی الامانہ امانت کو ادا کرو واجب ہے تمہارے اوپر امانت کو ادا کرو اور میں پہلے اس کا حوالہ دے دوں کہ انہوں نے یہ روایت کہاں سے نقل کی ہے امالی شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ صفحہ 508 وہاں سے انہوں نے نقل کیا ہے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علیکم بے ادائی الامانہ امانت کو ادا کرو اب امام اپنے اوپر مثال دے رہے ہیں فَلَوْ أَنَّ قَاتِلَ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيْ عَلَيْهِ السَّلَامِ اگر میرے باپ حسین کا قاتل وہ والی تلوار جس سے اس نے میرے باپ کو زبا کیا ہے اگر میرے پاس امانت رکھ جائے تو میں اس کی امانت واپس کروں یعنی اتنی زیادہ اہمیت ہے امانت داری کی وَلَوْ أَنَّ قَاتِلَ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيْ عَلَيْهِ السَّلَامِ اَئْتَمَنَنِي عَلَى السَّيْفِ الَّذِي قَتَلَ جس تلوار سے اس نے میرے بابا کو زبا کیا ہے اگر اسی تلوار کو میرے پاس امانت رکھ دے لَعَدْدَيْتُ عَلَيْهِ امام فرماتے ہیں کہ میں وہ بھی امانت ہے لے جاؤ تو اتنی اہمیت ہے تو اس نے تو آپ کیا محنت کی ہے اس نے تو آپ کے ساتھ مزدوری کی ہے اس کا پیسہ کیسے نہیں کیا جب بات امانت کی ہے تو کچھ ایسا بھی ہے جب مولا کائنات نے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کو دفن کرتے ہوئے کچھ ایسا ہی کہا تھا کہ جس حالت میں میں آپ کی اس امانت کو لائے تھا وہ ایسا نہیں پلٹا پایا یعنی جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم بہت کرتے ہیں تو پھر وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں وہ بھی اچھا کہا آپ نے شادی کے بعد جو آدمی دعا پڑھائی جاتی ہے نا رخصتی کے بعد دلہن گھار آتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ دنیا بھر کی رسم و رواج ہے ہمارے ہاں لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں سمجھائی جاتی شوہر کو یا دولے کو کہ بھئیہ یہ جب دلہن گھر میں آتی یہ دعا پڑھنا ہے اس میں یہ فقرہ ہے اخذ تو بے امانت ہے پروردگارہ یہ تیری امانت ہے جو میرے پاس ہے تو پہلے ہی دن جس دن جو ہے بیوی تمہارے گھر میں آئی ہے دولان اس میں جو دعا پڑھوائی جا رہی ہے یہ کہلائے جا رہا ہے کہ یہ تمہاری لئے اللہ کی امانت ہے اور یہ ہے امانت داری میں خیانت کرنے کا نتیجہ چنانچہ امانت کے سلسلے میں بڑی زبردست ایک روایت ہے فرماتے ہیں کہ لا تنظرو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ سے یہ روایت ہے جو کیا کہتے ہیں اسی اصول عمالی صدوق رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تنظرو حج نیکی اور رات کو اٹھ کر کے نماز نماز شاب سمجھ گیا اب مت دیکھو اس پر بہت زیادہ بول نہ کرو اولدرو الہ صدق الحدیث یہ دیکھو سچ کتنا بولتا ہے وعدائل امانہ سچ کے ساتھ رکھ دیا سچ کتنا بولتا ہے وعدائل امانہ اور امانتدار کتنا بڑا ہے ٹھیک ہے بہت بڑے حاجی ہیں صحیح بہت نمازی ہیں رات کو تین بجے سے اٹھ کر کے نماز شب شروع کر دیتے ہیں اور صبح تک مسلح پر رہتے ہیں اس پر مت جاؤ اس کا دھوکہ مت کھاؤ اولیس نے بھی عبادت بہت کی تھی یہ دیکھو صدق حدیث سچائی کتنی ہے اس کی زبان میں اور امانتداری کا مزاج کتنا ہے اللہ اکبر اللہ رحیم ہے بے شک ہے اللہ کریم ہے اپنے سارے بندوں پر رحم کرتا ہے لیکن یہ رحم کے لیمٹ ہے کب تک رحم ہوگا کب تک ہوگا کب تک ہوگا فرماتے ہیں کہ اِنَّ اَهْلَ الْأَرْضُ لَمَرْحُومُونَ زمین والے مرحوم ہیں یعنی ان کے اوپر مسلسل رحم خدا کا مرحوم کے معنی جس پر رحم ہوگا رحم نادل ہوتا رہتا ہے اسی لیے جو ہم مرجب کہتے ہیں نا مرحوم یعنی اللہ اس پر رحم کرے تو اِنَّ اَهْلَ الْأَرْضِ لَمَرْحُومُونَ زمین والے زیر سایہ رحمتِ الٰہی ہیں مگر کب تک ما تحاب جب تک یہ دوسرے سے پیار و محبت سے رہ رہے ہیں وَأَدُّ الْأَمَانَحْمُ وَأَدُّ الْأَمَانَحْمُ اور امانتدار ہے ادھر امانتداری سے نکلے آپ خیانت کا جذبہ پیدا ہوا رحمتِ الٰہی سے آدمی دور ہو جائے گا یا ابا محمد امام جعفرِ صادق علیہ السلام فرمایا یا ابا محمد علیکم بالورع وَأَدَاءِ الْأَمَانَحْمُ خبردار لازم ہے تمہارے اوپر وَرَعْ وَحِی تَقْوَى جس کو پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے کہ اہلِ وَحِد بہت زیادہ اسرار ان کا ہے اپنے چاہنے والوں پر تقوی کے سلسلے میں علیکم بالورع تقوی اختیار کرو وَالِجْتِحَاد محنت کرو اچھا کوشش کرو وَأَدُوا الْأَمَانَحْمْ وَأَدَاءِ الْأَمَانَحْمْ اور امانت داری ایک لفظ اور آتا ہے اب میں اس کو کیسے سمجھا ہوں وہ لفظ ہے مدارات 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 کیا ہے مدارات کی میننگ میں کچھ یہ سمجھا ہوں آپ مجھ کو گالی دے رہے ہیں برا بھلا کہہ رہا ہے آپ نے میرا مال ہڑپ لیا ہے لیکن چھوڑو یاد نظر انداز تو یہ جب تک مدارات کا مزاج رہے گا ایک دو حدیثیں اسی زہل میں سب آتی ہیں فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ رأس العقل رأس العقل مین عقلمندی کیا ہے اللہ کے اوپر ایمان کے بعد مدارات الناس فی غیر تر کے حق لوگوں کے ساتھ اچھا برتا ہو فی غیر تر کے حق مگر حق کے تر کے علاوہ یعنی کسی کا حق ضائع مت کرو وہی امانت والی بات آتی ہے امرنی ربی بے مدارات الناس اللہ نے مجھ کو لوگوں کے ساتھ مدارات کا حکم دیا ہے اچھا مل جل کر کے جھگڑا مت کرو لڑائی نہ کرو جس کو ہم کوئی اچھا سا لفظ ملیا تھا مدارات کا جو ہمارے جو ہے وہ ارجسٹ ارجسٹ کیجئے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ارجسٹ ہونا سیکھو یہ اسی طریقے سے ہمارے اوپر اللہ نے امر کیا ہے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے واجبات کا حکم دیا ہے نماز کا حکم دیا ہے روزے کا حکم دیا ہے ویسے ہی جو ہے وہ مدارات کا حکم دیا ہے اور جس مدارات میں سب سے اہم چیز کے آتی ہے اگر کسی کی امانت تمہارے پاس ہے خبردار امانت میں خیانت نہ ہو صحیح بات ہے کسی کی نماز مت دیکھو کسی کا روزہ مت دیکھو اس کے نماز شب مت دیکھو یہ دیکھو امانت دار کتنا ہے یہ اکثر ہوا ہے اکثر دیکھا بھی جاتا ہے بڑے نمازی ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مگر انہوں نے ایسا کیا کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑوس مل جائے جنت میں اس سے بڑی کیا بات ہے روز دعا بھی کرتے ہیں پڑوسی ہوگا اور شب پڑوسی بھی پیغمبر اگر یہ ہے آپ کا جست یہ دس گھر کے بعد ہے یہاں پیغمبر فرماتے ان اقربکم من غدان کل کو سب سے قریب میرے یعنی قیامت میں کون ہوگا وَأَعُجَبَكُمْ عَلَيَّ شَفَاعَةً اور سب سے زیادہ میرے اوپر لازم ہوگی شفاعت کس کی فرماتے نمبر ایک اصدقکم لسانا ایک وہ جو سچ بولتا ہو وَأَدَاكُمْ لِلْأَمَانَةً اور جو تم میں سب سے زیادہ امانت دار جتنا زیادہ امانت داری کا جذبہ تمہارے اندر ہے ہماری شفاعت اتنی قریب ہوگی اور ہم بھی تم سے اتنی قریب ہوں گے یہ امانت داری کے قفائطہ اور بھی ہے کیا آپ کہتے ہیں نا سب روزی 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 اب اس نے آپ کے پاس پچاس زار روپے رکھوائے یا اس کی مزدوری اس ایک زہل میں آتے پا آپ اس کو نہیں دے رہے ہیں کہ آرہی پچاس زار ابھی نکل جائے گا اس سے کچھ رولنگ ہوتی رہے گی کبھی کبھی اس لیے بھی آپ روکے ہوئے ہیں تنقا کو تو اس سے آپ کے کمپنی کی رولنگ چل رہی ہے فرماتے ہیں کہ امانت داری غنہ لاتی ہے بینیازی لاتی ہے سروت لاتی ہے والخیانت تجلب الفقر اور خیانت فقر پیدا کرتی ہے غربت آ جائے گی آپ نے اس کی تنخاہ روک رکھتی ہے رولنگ کے لیے اور نقصان اٹھائی ہے رولنگ نہیں سٹاپ ہو جائے گی سٹاپ ہو جائے گی جی جی تو والخیانہ اللہ انبعکم بما یزید فی الرزق تو اب بتاؤں میں تم کو کن کن چیزوں سے روزی بڑھتی ہے طریقہ ہی بتا دیا اچھا قالو بلا یا امیر المؤمنین لوگوں نے کہا جی مولا فرمائی یہ مولا کا سوال ہے جی بتاؤں میں تم لوگوں کو روزی کیسے بڑھتی ہے قالو بلا یا امیر المؤمنین تو کئی چیزیں اس میں حضرت نے فرمائی من جملہ اس میں وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ يَزِيدُ فِي الرِّزق غوانتداری روزی میں اضافے کا سبب ہے اللہ انبعکم بالمؤمن بتاؤں تمہیں واقعی مؤمن کون ہے اچھا المؤمنون من اعتمنہ المؤمنون اللہ اموالہم و انفسہم مؤمن وہ ہے کہ جس کے سلسلے میں لوگ مؤمنین اپنے مال اور اپنے نفس کے سلسلے میں اتمنان رکھتے ہیں ہاں بھئے ہم جا رہے ہیں اس کے پاس رکھ دیا کہ نہیں جانے والا نہیں یہ اکثر ہوتا ہے ہر گاؤں میں ہر علاقے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں بھئے ہم جا رہے ہیں یہ چابی ذرا لے لو پورا پورا گھر حوالے کر دیتے ہیں احسن تم جی تو وہ مؤمن ہے ایک چیز پہلے بھی ارس کیا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس ہے علامت تقوی کی یہ بھی ہے اچھا لِعَلِ التقویٰ علامات یعرفون ابیہا متقیوں کی بہت سی علامتیں ہیں جس سے ان کی پہچان ہوتی ہے مِل جُملہ ان امانتوں میں وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ امانتداری انسان کے تقویٰ کی علامت ہے اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ ہی کے فیضہ بات سے ایک ہمارے اقبال بھائی ہیں بہت اچھے ہمارے دوست بھی ہیں بہت اچھی بات کوئی ہونے کہا کہ اگر بیس روپے گیرہ ہونا کسی کا تو وہ چیخ چیخ کے کہے بیس روپے کس کا ہے بیس روپے کس کا ہے بیس لاکھ ہو ابھی پھر سمحالنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہی تقوی کی علامت ہے علامت تقوی جی جی تو اصل چیز کیا ہے ہنر ایمانداری ایک چیز اس میں اور آتی ہے یہ تو پائیسے کی بات ہو گئی فرض کیجئے آپ کسی پوسٹ پر آئیں اور آپ کے انڈر میں دو چار لڑکے کام کر رہے ہیں دو چار ورکر ہیں دو چار ورکر ہیں ٹھیک اب کسی کے ساتھ زیادہ کسی کے ساتھ کم اس کا کیا ہے تو یہ روایت سن لیجئے اسی امانتی کے ذائل میں باتیں چل رہی ہیں اچھا اگر اللہ نے کسی کو یہ رتبہ دے دیا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کا باس ہو گیا ہے ٹھیک ہیڑ ہو گیا اگر اللہ نے کسی کو یہ رتبہ دے دیا ہے رائی ہو گیا ہے باس ہو گیا ہے فَلَمْ يَحُطْحَا بِالْأَمَانَةِ وَالنَّصِيحَةِ لیکن جو اس کے انڈر میں کام کر رہے ہیں ان کو وہ نصیحت نہیں کرتا اچھا وَالْأَمَانَةِ اور ان کے ساتھ امانتداری سے پیش نہیں آتا نہیں آتا ذاقت علیہ رحمت اللہ تعالی اللہ تی وسعت کل شئے رحمت خداوندی کے لیے یہ ہے نا کہ خدا کی رحمت ہر شئے پر وسیع ہے نا بے شک یا آمن اس میں دعا کمیل میں بھی ہے وسعت کل شئے بلکل کا رحمت خدا ہر شئے پر وسیع ہے ٹھیک لیکن وہ باس جو اپنے ورکروں کا امانتدار نہیں ہے جی لیکن امانتداری خیلی پیسے کی تھوڑی ہے صحیح آپ کے انڈر میں الکاں کام کر رہا ہے کڑکا ہے کچھ تو گلبر ہوگی نا بلکل بلکل آسسٹنٹ ہے کمپنی میں کوئی نہیں جانتا باس کو پتا ہے تو اپنے دل میں رکھو نا اس کو زلیل مت کرو مت کرو اگر تم نے یہ امانت تمہارے پاس ہے اس کا راز آپ نے بیان کر دیا خدا کی وہ رحمت جو ہر چیز پر حاوی اور محیط ہے وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی روک لی جائے گی جی 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 تو پیتے بن استرعا ایمہ رائن استرعا رعیتا اگر جو ہے وہ کچھ لوگوں کی ذمہ دار ہو تم اور تم نے جو ہے ان کی نصیحت کا خیال نہیں رکھا نہیں رکھا اور رعائے کا کہتے ہیں امانت داری زاقت علیہ رحمت اللہ اس کے اوپر تنگ کر دی جائے گی خدا کی رحمت کہ رحمت کیا ہے اللہ تی وسعت کل لشن لا ایمان لمن لا امانت اللہ ہمیں جس کے پاس امانت داری نہیں اس کے پاس ایمانی نہیں اسے تقوی کی پہچان امانت داری ہے ویسے ہی اگر امانت داری نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے اکثر لوگ کہتے ہیں بہت ایماندار ہیں یہ اس کا مطلب یہ چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے اگر امانت داری ہے جی جی تب تو آپ کے اندر ایمان ہے ویلا اگر امانت داری نہیں ہے تو آپ ایمان سے وسیع حسن صاحب خالی ہیں خدا ہم سب کو توفیق ان آیت فرمائے انشاءاللہ ان اقوال کے تفیل میں ان احادیث کے صدقے میں کہ خدا ہم لوگوں کو راس کا بھی امانت دار بنائے ہر وہ چیز جس میں امانت کا تصور ہو تصور ہے خدا ہم لوگوں کو صحیح معنی میں امانت دار بنائے اس لئے کہ امانت علامت تقوی بھی ہے امانت علامت ایمان بھی ہے امانت داری نہیں ہے تو رحمت الالہی سے دور دور ہوں گے اور ہم زیادہ تر ہماری جتنے بھی ویورس ہیں وہ بہرحال اس جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو کلے ایمان ہیں تو ہمارے اندر بہرحال ایمان مضبوط ہونا چاہیے بے شک بے شک چلی آقا بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں ناظرین دیکھئے گفتگو فیلحال یہاں آج تمام یہاں ہو رہی ہے مگر ایسے ایسی باتیں ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تھرڈ سیشن چل ہے مفاتح الحیات کا اور بہت ہی عبرت آمیز گفتگو جو ہماری زندگی میں کبھی کبھی ہم لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس میں کیا گناہ ہوگا کچھ دن بعد دے دیں گے ابھی روک لیتے ہیں بعد میں دیں گے یہ وہ یہ جو آپ نے فرمایا انشاءاللہ بات آئے گی جب گناہ قبیرہ کا سلسلہ شروع ہو کسی گناہ کو ہلکا سمجھنا یہی گناہ قبیرہ یہ بھی ایک گناہ قبیرہ ٹھیک انشاءاللہ خودات اعفیق دے کہ ہم انشاءاللہ ان تمام چیزوں پر گفتگو کریں گے جسے انسان بہت ہلکے ملیتا ہے مگر وہ ہوتا بہت بھاری ہے جیسے انسان کبھی کسی چیز کسی بیماری کو ہلکے ملے لیتا ہے اور آگے جا کر کے وہ اس کا پورا گھر پشتاتا ہے ایک آج کہ اس کا علاج ہم نے شروع میں ہی کر لیا ہوتا تو انشاءاللہ ناظرین اگلے روز اگلے دن حاضر ہوں گے تو ایسی ہی اہم ترین گفتگو آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے فیلحال اجازت والسلام خدا حافظ